اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں جی جناب آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھے سستے اور ریزنبل گفٹ کے بارے میں ہے جو کہ بہت ہی زیادہ گفٹ جس کو بھی آپ دیں گے انشاءاللہ اس کے لئے بہت زیادہ ڈیوسفل ہوگا اچھا جی گفٹ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے لینے والے کے لئے بھی اور دینے والے کے لئے بھی گفٹ کی قیمت کبھی بھی نہیں دیکھی جاتی گفٹ کا یہ بارے میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ گفٹ ایک پریشیس چیز ہے کسی نے ایک کچھ ہمارے بارے میں اچھا سوچا ہے تو ہمیں گفٹ دیا ہے گفٹ بے شک سستہ ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنی جگہ امپورٹنس رکھتا ہے اور میں آپ سے ایک بہت ہی پیاری سی چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ آپ ایزا گفٹ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور اس گفٹ کے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ استعمال کرنے والے جب وہ گفٹ استعمال کرے گا تو اس کا فائدہ نہ صرف اس کو ہوگا بلکہ آپ کی ذات کو بھی اس کا فائدہ ہوگا یہ دیکھیں جی میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ ہے کاؤنٹر یہ کاؤنٹر ہے جس کو ہم عام زبار میں تسبیح بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میرے پاس اس وقت دو موجود ہیں بیسے میرے پاس بے تہاشا اس طرح کے کاؤنٹر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کلرز کے موجود ہوتے ہیں اور ہر وقت یہ جو آپ نے میری ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو کاؤنٹر ہے نا یہ ہمیشہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عام ٹیم میں صبح چوبیس گھنٹوں میں ظاہر ہے ہم لوگ ہر وقت کام نہیں کر رہے ہوتے ہم ہر وقت کام میں چونکہ بیسی نہیں ہوتے ہمارے پاس فری ٹائم بھی ہوتا ہے تو اگر کچھ تھوڑا سا ٹائم ہم بیچ میں سے اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لئے نکال لیں اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچیں کہ اچھا یار اب ہم لوگ وضو کریں گے پہلے پھر ہم لوگ جائنواز پر بیٹھیں گے پھر ہم تسبیح کریں اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنا مشکل بات نہیں ہے یہ جو کاؤنٹر ہے نا یہ آپ اینی ٹائم میں پاس رکھیں یا آپ جو کاؤنٹر اپنے پاس رکھیں گے اور آپ اس کاؤنٹروں کے کسی دوسرے کو گفت بھی دیں گے تو اس چیز کا فائدہ آپ کو ہوگا اس کو بھی ہوگا ڈیفنیلی گفت دینے والا تو وہ ہیپی ہوتا ہے اچھا بات سستے اور سستے گفت کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ گفت گفت ہوتا ہے جیسے یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے میرا خیال ہے اس کی کوئی پرائس بھی بہت زیادہ نہیں ہے کوئی سو ڈیٹھ سو اس کی پرائس ہوگی ہے اس سے بھی کم میں بھی لیکن بات یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس تاہیم نہیں ہوتا کہ وہ مارکیٹ جا کے پہلے اس چیز کو پرچیز کریں ہو سکتا ہے کوئی اس چیز کو پرچیز نہ کر پا رہا ہو لیکن جب آپ اس کو یہ چیز گفت دیں گے تو دیفنیلی اس کے لئے ایک اچھا اچھا امپریشن پڑے گا اس کے اوپر اب یہ گفت جو آپ نے جس کو دیا ہے تو یہ اس کے لئے کیسے بینیفیشل ہے یہ گفت جو آپ نے کسی کو دیا ہے تو دیفنیلی جب اس گفت کے اوپر وہ کوئی بھی اللہ تعالی کیا ذکر کرے گا تو اس کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی دیفنیلی آپ کو بھی ملے گا اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے لئے کوئی بھی ٹائم مقصود نہیں ہے اللہ تعالی کا ذکر کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے پاس بہت سپیر ٹائم ہوتا ہے جیسے کہ ہم ٹرابلنگ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم ٹائم کر رہے ہوتے ہیں جیسے لانگ ٹیئیلز ہوتے ہیں لائکانک عزیز یا کے لئے پاس ٹائم ہوتے ہیں سم ٹائم بائی بس ٹیویل کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ سم ٹائم بائی ائر ٹیویل کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ بہت لمبے لانگ ٹیویلز ہوتے ہیں ویسے تو ہم لوگ ٹیویلنگ کو انجوائے کرتے ہیں لیکن ظاہرہ انسانی فطرت ہے کہ پورا راستہ ہم لوگ انجوائے نہیں کر سکتے جارہا ہے انسان تھکنگا شکار ہو جاتا ہے لیکن گارنٹیڈ بات ہے کہ جس کو بھی آپ گفت دیں گے اس کے لئے بھی اپریکیبل بات ہے اور آپ کے لئے بھی اپریکیبل بات ہے کہ جب آپ کے پاس ہوگا تو آٹومیٹی کے لئے آپ کا دل چاہے گا کہ یار اس کو اٹلائز کر لو اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نیم ہو کوئی بھی لیکن سب سے بیسٹ سب سے بیسٹ درودے پاک سب سے بیسٹ درودے پاک ہے درودے پاک آپ کوئی سب ہی پڑھ سکتے ہیں جیسے درودے محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر پڑھنا چاہے تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کے اوپر ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو آپ کو شوق بڑھتا جائے گا جب آپ کو شوق بڑھتا جائے گا تو دینے والے جو گفت دینے والا ہے نا اس کے گفت دینے کی بھی ایک جو کیمات ہے وہ وصول ہو جائے گی اور اس کا دل بھی خوشی سے بھر جائے گا آپ کی زندگی بھی اس چیز سے بدل جائے گی کیونکہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے پوزٹیوٹی آتی جائے گی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کی زندگی میں چینج نہ آئے گارنٹیڈ بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو آپ کی زندگی میں بہت ہی ڈیفرنٹ چینجز آئیں گے بہت پوزٹیف چینجز آئیں گے اس لئے کسی کو بھی گفت دینے سے پہلے شرمائیں مات آپ بہت بڑا گفت دینا فورڈ نہیں کر سکتے آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کسی کو بہت چھوٹا سا گفت دے کے دیکھ لیں میں بھی یہ چھوٹا سا گفت ہی اس کے لئے اس کی زندگی کو بدل دے اور وہ مجبوراً آپ کا شکریہ دا کرنے کے لئے آئے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ گفت دے کے اس کی زندگی بدل دی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو ایک چھوٹے سے ٹاپٹی کے ساتھ آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں بجید یاد رکھے گا تیل دن اللہ حافظ بائی بائی